اسلام علیکم میں ہوں محمد جنیت تو آج میں اپنے دوستوں اور ساتھیوں کے لیے لونز اینڈ بینکنگ پونٹ چینل کے سیگمٹ میں ایچ بی گیل بینک کے آسان کرزہ سکیمز لے کر آیا ہوں ایچ بی گیل آپ کو ذاتی ضرورت کے لیے کار لون اور ایمجریسی ضرورت کے لیے کرز دے رہا ہے پاکستان کا واحد بینک ہے جو کم اور سادہ شرائط پر آپ کو کرز دیتا ہے ویڈو میں آپ کو مکمل تفصیلات دوں گا کیسے کرز کے لیے اپلائے کرنا ہے کون کون سی ڈاکومنٹ چاہیے کتنا مارکہ پین کے انٹرس ریٹ دینا پڑے گا کتنی مہانہ قسط بنیں گی تو اس لیے میرا مشورہ ہے پہلے ویڈیو کو سٹیپ بائی سٹیپ دیکھیں تاکہ کرز کے لیے اپلائے کرتے وقت آپ کو کوئی مستانہ بنیں تو آپ اپنی سکرینٹ پر دیکھ سکتے ہیں میں اس وقت ایچ بی گیل کی اوفیشل ویب سیٹ کے اوپر موجود ہوں ایچ بی گیل بینک کا جو سب سے پہلے نمبر پر کرز ہے وہ ہے ایچ بی گیل پرسنل لون آپ اپنی ذاتی ضرورت کے لیے یہ کرز حاصل کر سکتے ہیں چاہے آپ اپنا کار پرائیویٹ کام کرتے ہیں چاہے آپ گورنمنٹ کی نوکری کرتے ہیں تو یہ آپ کرز حاصل کر سکتے ہیں اپنی کسی بھی ذاتی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے سب سے پہلے نمبر پر ہم فیچرز دیکھتے ہیں تو فیچرز میں سب سے پہلے نمبر پر پوائنٹ ہے کہ آپ پچیس آزار سے تیس لاکھ روپے تک کرز حاصل کر سکتے ہیں یہ کرز کی جو مدت ہے یہ آپ کو چار سالوں کے لیے یہ دیا جائے گا یعنی کہ آپ کی جو ایسے آپ یہ ایک سال کے لیے کرز لیتے ہو دو کے لیے تین کے لیے چار سالوں کے لیے اس کے بعد آپ کو ہر بارہ منت کے بعد ٹاپ آف کلٹی بھی پروائیڈ کی جائے گی اس کے بعد آپ کے پاس لائف انشورنس کوری کا بھی آپشن موچ ہو دوگا ایک بہت ہی اچھا آپشن ہے لونز یا موبائل لون ایپ تو آپ کیا کر سکتے ہیں اس لون کو اویل کر سکتے ہیں ایچ بی ال کی موبائل ایپ کے درو آپ نے کیا کرنا ہے پلی سٹور سے اس ایپ کو انسٹال کرنا ہے انسٹال کرنے کے بعد آپ نے اپنے اکاؤنٹ کے اندر انٹر رہنا انٹر رہنے کے بعد آپ کے سامنے آ جائے گا لون کے لیے آپ اپلیکیشن سبمٹ کروا سکتے ہیں موبائل فون کے درو اس کے بعد کرائٹیریا کے اندر سب سے پر نوبر پر دیکھیں آپ جو ہیں وہ سیریڈ پرسن ہونے چاہیے آپ کی جو سیری ہے وہ ایچ بی ال بینک میں آٹی ہو تب آپ یہ کرس حاصل کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے عمر جو ہے وہ اکیس سے ساٹھ سال کے درمیان ہونے چاہیے اس کے بعد آپ کو ہار ٹو اپلا اس میں اگر آپ نے اپلائے کرنا ہے تو آپ کے پاس کون کون سے ڈاکومنٹس ہونے چاہیے آپ کے پاس ویریفائیڈ کاپی آف شسین ایسی آپ کے پاس شرکتے کارڈ کی کاپی ہونے چاہیے سیریڈ سیپ ہونے چاہیے جو کہ اٹیسٹیڈ ہونے چاہیے اس کے بعد لیٹر فرام امپلائر ہونے چاہیے اور باقی آپ کے پاس جوٹلٹی بیل بھی مانگا جا سکتا ہے اس کے بعد ہم کلکولیٹر کی جانب چلتے ہیں اس کے اوپر ہم اپنی قسط بھی کلکولیٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایچ بی گیل پرسنل لون کلکولیٹر ہے یہاں پر ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے یعنی کہ آپ کو کتنا قرص چاہیے فرد کریں یہاں پر میں نے لکھا ہوا ہے پچیس دار آپ اسے پکڑ کے آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں فرد کریں میں پچیس دار لیتا ہوں ایک سال کے لیے یہاں پر دیکھیں ٹویل بند کے لیے تو مجھے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میری قسط بنے گی پچیس سو پانچ روپے اور مجھے جو مارک اپ لگے گا وہ مجھے پرسنل لون کے اوپر فکسٹ مارک اپ لگے گا تقریباً چھتیس پرسنٹ مجھے پی کرنا پڑے گا ٹیک ہو گیا اگر آپ مزید اس کی ڈیٹیل دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے اوپر کلک کریں گے اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تمام کی قسطیں بن کر آ جائیں گی کتنا آپ کو انٹرسٹ ریپیٹ کرنا کڑے گا ٹوٹل آپ کی قسط کتنی بڑھیں گی باقی آپ کو کتنا بیلس رہ جائے گا پی کرنے والا ٹیک ہے یہاں پر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں ٹیک ہو گیا اس طرح آپ کی ٹوٹل ایک سال کی قسطیں بن کے آ جائیں گی کتنی آپ نے ہر ماہ پی کرنے گا ٹیک ہے اب ورد کریں میں نے یہاں پر پچیس دار لکھا ہے آپ کو تیس لاک کی ضرورت ہے یہاں پر دیکھیں میں نے تیس لاک کیا اس کے بعد مجھے کتنے سالوں کے لیے اٹھالیس یعنی کے مند کے لیے چاہیے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میری جو قسط بنیں گی وہ بنیں گی ایک لاکھ سترہ ہزار آٹھ سو سولہ روپے ٹیک ہے اور مجھے جو مارک اپ لگے گا وہ فکس لگے گا چتیس پرسند تقریب ٹیک ہو گیا یہ میں نے آپ کو ایچ بیل کے پرسنل لون کے بارے میں مکمل تفصیلات دے دی اب ہم دوسرے نمبر پر چلتے ہیں دوسرے نمبر پر جو آپ کو ایچ بیل بینک لون پروائیڈ کر رہا ہے وہ ہے ایچ بیل کا ریڈی کیش ٹیک ہے ایچ بیل ریڈی کیش جو ہے وہ آپ کو ایمرجنسی ضرورت کے لیے ایچ بیل کرز پروائیڈ کر رہا ہے ٹیک ہے ان میں آپ آن لائن بھی اپلائی کر سکتے ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا ٹیک ہے یہاں پر دیکھیں آپ اپنی ذاتی ضرورت کے لیے کس مقصد کے لیے ایمرجنسی ضرورت کے لیے یہ آپ ریڈی کیش ایچ بیل کا ریڈی کیش لون حاصل کر سکتے ہیں جتنے آپ پیسے جو آپ یہ جو آپ کا لون ہوگا یہ آپ کے اکاؤنٹ کے اندر شیفٹ کیا جائے گا ٹھیک ہے وہ جتنے آپ پھر استعمال کریں گے اتنا پھر آپ کو مارک اپ لگے گا ٹھیک ہے اس میں یہ بھی ایک اچھی اپورٹیونٹی ہے ٹھیک ہے آپ یہ جو پیسے ہیں یہ آپ ایچ بیل کیریڈ کارڈز کے در یہ بھی نکلوا سکتے ہیں یا پھر چیک بک سے بھی نکلوا سکتے ہیں کسی بھی آپ وقت رابطہ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس اینمل رینیول آپ کے پاس فکیلٹی بھی موجود ہوگی اگر آپ کے ریکوارمنٹ میٹ کرتی رہتی ہیں تو ٹھیک ہے فری آپ کے پاس لائف انشورنس آپ کو پروائیڈ کی جائے گی آپ کے پاس لیمٹ جو ہے فرد کریں آپ پہلے پانچ لاکھ لیتے ہیں پھر آپ کی بارہ منت کے بعد آپ کے لیمٹ کو انہینس کے جائے گا آپ کو پھر پھر دس لاکھ دے دیے جائے گا جو پھر سات لاکھ ٹھیک ہو گیا اس طرح آپ کو اٹریکٹیو ڈسکاؤنٹ بھی پروائیڈ کی جائیں گے ایچ بیل ڈیبٹ کارڈ کے اوپر ٹھیک ہے اگر اس کے بعد نیکس دیکھ لیتے ہیں ہور ٹو یوز یور کیش آپ یہ جو ہیں کیش اپنی چیک بک کے ذریعے ایٹی ایم کے ذریعے یا پہ آرڈرز کے ذریعے استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد الیجیبیلٹی کرائیریا الیجیبیلٹی کرائیریا میں ویری ویری امپورٹنٹ چیز ہے اگر آپ ایچ بیل سے یہ ریڈی کیش لیون لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے الیجیبیلٹی کرائیریا جاننا ضرور گیا ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں جو سیلف ایمپلوارڈ بزنس مین ہیں ان کے لیے کیا کیا ہے آپ کا بزنس کو جو ہے نا وہ منیمم دو ایئر ہو گیا ہوں اور آپ کا ریلیشنشپ جو ہے وہ ایچ بیل بینک سے میکسیمم ایک سال ہو گیا ہو تب آپ کو یہ کرس ملے گا آپ کے عمر جو ہے وہ پچیس سے باسر سال کے درمیان ہونے چاہیے جو بزنس مین وغیرہ ہیں ان کے لیے جو شیریڈ پرسن ہیں ان کے لیے کرائیریا الگ گیا ہے وہ منیمم اگر پچاس ہزار روپیہ کماتے ہیں اور ان کی جو شیری ہے وہ ایچ بیل بینک کے تھرو کرنیٹ ہوتی ہے وہ نکلواتے ہیں یا ایچ بیل بینک کے اندر آتی ہے تب وہ یہ کرس حاصل کر سکتے ہیں ان کے عمر جو ہے وہ اکیس سے ستاون ایر لکھی گئی ہے ٹھیک ہے جو آپ کے سیریڈ انڈویجوال ہیں ٹھیک ہے شڈول آف چارجی جو ہیں وہ آپ کے ایس پر یوزر کے حساب سے ہوں گے یہاں پر دیکھیں ون ٹائم پروسیسنگ جو ہوگی وہ آپ سے پنتالیس سو روپیہ لے جائے گی ٹھیک ہے یا پھر آپ کی جتنا آپ کا لون ہائی ہوتا رائے گا اس کے حساب سے آپ سے 1.25% لیا جائے گا اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پر اینومل چارجی ہیں وہ آپ سے لیا جائیں گے 4800 روپیہ ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کے پاس فکس جو ہے پر اینومل کے حساب سے مارک اپ لیا جائے گا 30% جو آپ کا ریڈی کیش ہے اس کے اوپر اس کے بعد آپ کی لیٹ پیمنٹ چارجی جو ہوں گے وہ 1250 روپیہ آپ کو لگیں گے اور آپ کے لیمنٹ انیسمنٹ کی فی بھی ہوگی 2500 روپیہ ٹیک ہے پہلے آپ نے سال پانچ لاکھ لیا تو آپ نے اگلے سال لینے کے لیے اپنی نیس میٹ کو برانے کے لیے جانے کے لیمٹ کو آپ لو ایکسٹرہ پچیس سو روپیہ پے کرنا پڑے گا اس کے بعد یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کو ریکوارڈ ڈاکومنٹس کون کون سے چاہیے اگر آپ نے یہ کرس حاصل کرنا ہے فار بزنس مین سیگمٹ آپ کے پاس شنفتی کارٹ کی کاپنی ہونی چاہیے اس کے بعد اکاؤنٹ مینٹین سرٹفکیٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے جس بھی بینک کے اندر آپ کی سیری آتی جو جاتی ہے اس کے بعد یہاں پر دیکھیں ریجسٹر آپ کے پاس پارٹنشپ ڈیڈ موجود ہونا چاہیے اس کے بعد جو سیریڈ پرسن ہے ان کے لیے صرف اور صرف شنفتی کارٹ کی کاپی کر موجود ہے تو وہ یہ کرس حاصل کر سکتے ہیں ایچ بیل ریڈی کیا جو کہ آپ کو امرجنسی ضرورت کے لیے دیا جاتا ہے اس کے بعد نیکس نمارے پاس ہے موجود وہ ہے ایچ بیل کا کار لون اگر آپ اپنے خوابوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں اپنی ڈریم کار کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج ہی آپ ایچ بیل بینک سے یہ حاصل کر سکتے ہیں ایچ بیل بینک تھو ٹھیک ہے بہت ہی اچھی اپرچونٹی ہے حاصل فری ہوگی آپ کے فانانسنگ یہ بات آپ نے یاد رکھنے ہیں سیونٹی پرسنٹ آف کار ویلیو آپ کو پروائیڈ کی جائے گی فانانسنگ جو کہ آپ کو ایچ بیل بینک دے گا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ کو بہت ہی اچھا کم مارک آپ دیا جائے گا ٹھیک ہے جس میں آپ یہ کرس حاصل کریں گے اس کے بعد یہاں پر دیکھیں نیکس ہمارے پاس ویری ویری امپورٹنٹ چیز ہے جو فانانسنگ کے لیمٹ ہے وہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ دو لاکھ سے تیس لاکھ روپے تک یہ کرس حاصل کر سکتے ہیں آپ کو پانچ سالوں کے لیے کرس دیا جائے گا اگر آپ کار لون لیتے ہیں ٹھیک ہے آپ مینیفیکچڈ جو ویکل ہیں چاہے پاکستان کے اندر بنتی ہیں یہ نیو ہیں یہ یوزڈ ہیں وہ آپ گاڑی حاصل کر سکتے ہیں ایچ بیل بینک کے تھوہ سیونی پرسنٹ آف کار ویلی کو آپ کو کرس جو ہے وہ دیا جائے گا اس کے بعد آپ کو سکیور انشورنس بھی پروائیڈ کی جائے گی اس کے بعد آپ کے پاس ملٹیپل پارچر پیمٹ کے بھی آپ کے پاس اپشن موجود ہوگا ٹھیک ہے اور ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے ون ففٹی پاکستان کے اوپر یعنی ان کی برینڈ کار موجود ہیں ٹھیک ہے تو آپ کسی بھی برینڈ کار کو پرچیس کر سکتے ہیں چھ سولہ سو برانچ تو موجود ہیں ایچ بیل کی کسی بھی آپ برانچ کے طرح اس کرس کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ پھر آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں ٹونٹی فور اور سیون کلاک کسی بھی وقت ٹھیک ہے ایچ بیل فون اگر یہ کرس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیا ہونے پاکستانی نیشنل لوگ پاکستان کرینے والے ان کے عمر بائیس سے ساٹھ سال کے درمیان ہونے چاہیے منیمم اگر آپ بیس دار روپے کماتے ہیں تو یہ کرس حاصل کر سکتے ہیں اس کے بعد جو پینچنڈ عدرات ہیں وہ بھی یہ کرس حاصل کر سکتے ہیں یعنی کہ یہ کارلون لے سکتے ہیں وہ پاکستانی نیشنل ہونے چاہیے ان کی میکسیمم انہوں ستر سال سے کم ہونے چاہیے ٹھیک ہے ان کے بعد جو ہے پینچن اکاؤنٹ ہونا چاہیے اور ایچ بیل کے ساتھ ان کا اکاؤنٹ لازمی ہو تب یہ وہ کرس حاصل کر سکتے ہیں منمم وہ بیس دار روپے کماتے ہیں تب وہ انہیں کرس ملے گا اس کے بعد جو باقی سیلف امپلوائیڈ ہیں جو بزنس مین وغیرہ ہیں ان کے لیے وہ تمام پاکستانی رہنے والے ہوں پاکستانی ہوں اس کے بعد آپ کے عمر جو ہے وہ بائیس سے ستر سار رکھی گئی ہے میکسیمم اگر پچیز دار روپے کماتے ہیں تو یہ کرس حاصل کر سکتے ہیں جو سیلف امپلوائیڈ بزنس مین وغیرہ ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو آپ کے پاس کرائیٹیریا ہے کرائیٹیریا دیکھ لیتے ہیں کرائیٹیریا جو ہے سب کے لیے الگ الگ ہوگا جو آپ کے سیر ریڈ پرسن ہیں ان کے لیے کیا کیا کرائیٹیریا ہے وہ ہم نے جانا ٹھیک ہے اس کے بعد کرائیٹیریا کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ڈاکومیٹس دیکھ لینے ہیں کون کون سے ہمیں ڈاکومیٹس ریکوائرڈ ہیں ٹھیک ہے جو سیر ریڈ انڈیویجویل ہیں ان کے لیے انہوں نے اریجنل آپ کاپی دینی ہے شناختی کارڈ کی اور وہ اٹیسٹڈ ہو ٹھیک ہے اس کے بعد ان کے پاس دو پاسپورٹ سائید ہونا ضروری ہیں فوٹو گراپ اس کے بعد لیٹسٹ آپ نے سیری سٹیپ جمع کروانے ہیں اور پرسنل بینکنگ کا سٹیٹمنٹ بھی آپ نے جمع کروانے ہیں لاست تین منت کی ٹھیک ہے اس کے بعد جو باقی سیلف امپلائرڈ جو پرائیویٹ اپنا کام کرتے ہیں جو کاروائر کرتے ہیں ان کے پاس اریجنل کاپی آف شناختی کارڈ ان چاہیے اور وہ ساتھ کیا ہو اٹیسٹڈ ہو اس کے بعد دو پاسپورٹ ساتھ فوٹو چاہیے چھے مہینوں کے آپ نے بینک سٹیٹمنٹ جمع کروانے ہیں اس کے بعد پروف آف آکومیشن یا پھر آپ نے اپنا بیزنس کا پروف جمع کروانے تب یہ آپ کو کرس ملے گا اس کے بعد نیکس ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس ہے اس کا ایچ بیل کار لون کلکولیٹر کار لون کلکولیٹر کو جاننا بہت ہی ضروری ہے یہاں پر آپ نے بتا دینا ہے کیا آپ نیو ٹو دا بینک ہیں یعنی نیو کسٹمر ہیں اگزسٹنگ کسٹمر ہیں یہ پھر آپ ریپیٹ کار لون کسٹمر ہیں میں یہاں پر بتا دوں گا فرد کریں میں نیو ٹو دا بینک ہوں اس کے بعد یہاں پر میں نے بتا دینا ہے ویکل کی پرائس کتنی ہے وہ یہاں پر میں فرد کریں بتا دیتا ہوں اتنی ہے اس کے بعد مجھے جو کرس چاہیے کتنے منت کے لیے چاہیے کتنے منت کے لیے چاہیے کتنے پرسنٹیج یعنی میں سیکیورٹی کتنی پہلے ایڈوانس دیوں گا ٹیک ہے جو ایکوٹی جسے آپ بول سکتے ہیں ٹیک ہے تو یہاں پر دیکھیں یہاں پر سیکیورٹی جمع کروانی ہے ایڈوانس اس کے بعد آپ مزید چیورٹی جاننا چاہتے ہیں تو آپ نیچے چیک کر سکتے ہیں سیکیورٹیج کے اوپر یہاں پر فرد کریں مجھے دو لاکھ چاہیے اتنے منت کے لیے تو اتنی میری قسط بنیں گی بتیس سو چودان روپے اس کے بعد یہاں پر آپ پریس کریں گے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کی قسط بن کر آ چکی ہے ٹیک ہو گیا یہ میں نے آپ کو مکمل تفصیلات دے دی جو جو آپ کو ایچ بیل قرص پروائیڈ کر رہا ہے ایچ بیل آپ کو تین قسم کے قرص پروائیڈ کر رہا ہے جو ایچ بیل بینک ہے ٹیک ہے ایچ بیل میکرو فانانس بینک کی بعد میں ہم بات کریں گے ایچ بیل بینک جو وہ آپ کو کار لون پروائیڈ کرتا ہے ایچ بیل بینک آپ کو جو ہے وہ آپ کو ریڈی کیش یعنی کہ میرے جنسی ضرورت کے لیے قرص دیتا ہے ایچ بیل بینک کا آپ کو کہہ دیتا ہے پرسنل لون دیتا ہے اور ایچ بیل بینک آپ کو ہاؤس لون بھی پروائیڈ کرتا ہے میرے چینل لونز انڈ بینکنگ پوائنٹ کو پر ویڈیوز پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے ہاؤس لون کی ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کو ایچ بیل بینک کا ٹوٹلی جو تین قسم کا لون پروائیڈ کرتا ہے ان سکیمز کے اندر میں نے ان کا مکمل آپ کو اوورویو دیا ریکوارمنٹ بتائیں الیجیبیلتی کریٹیریا بتایا آپ کو ویڈیو کیسی لگی مجھے کمیٹ سیکشن میں بتائیں مزید داتی ویڈیوز کے رئیے میرے چینل لونز انڈ بینکنگ پوائنٹ کو سبسکراب کر لیں اور بائی لائک اور کلازمیں پرس کیا کریں تاکہ ہر آنے والی انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہے اور کمیٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے میں ضرور دیں شکریہ till then اللہ حافظ